اسلام علیکم دوستوں دوستو یہ دنیا بہت سے عجائبات اور عجیب و گریب جگہوں سے بڑی پڑی ہے اس میں پوری سرات سے لیکھ کر بہتی مضاہیہ بھی جگہ بھی پائی گئی ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی پانچ ایسی جگہوں کے بارے میں بتاؤں گا ان کو دیکھتے ہی آنکھوں پر جکین تک ہی نہیں آتا آج کا کوپک ہی یہی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو پانچ ایسی ہی جگہوں کے بارے میں بتاؤں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ہوں علی سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں سلطان علی ٹی وی اگر آپ نے چینل کو سبٹائم نہیں کیا تو جلدی سے سبٹائم کر کے ساتھ ہی گھنٹی کا بٹانہ اس کو بھی پریس کر دیجئے نمبر فائیو پلیکٹیف سال پلیٹ یہ جو پلیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ قدرت کا سب سے بڑا اور انمول پلیٹ ہے یہ پلیٹ جنوب مگریبی بولیویہ میں 10582 کلومیٹر مربع پر پھیلا ہوا ہے اس کو پہلی نظر دیکھنے پر آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا لیکن اصل میں یہ قدرت کا ایک انمول توف ہے دراصل یہ قدرتی نمول کا پرشہ جو ریفلیکشن کرتا ہے جب اس پرش کو دیکھتے ہیں تو اصل اور نکل ریفلیکشن میں فرق ہی نہیں محسوس ہوتا بہرحال یہ سی لاول سے 3656 کی بلندی پر واقع ہے نمبر فور پنک لیک یہ جو جھیل آپ دیکھ رہے ہیں قدرت کا مو بہتا ثبوت ہے یہ جھیل مگریبی اکیلیا کی گول پیلڈ سرنس کھٹے میں واقعہ نمکی جھیل ہے اس کی لمبائی چار کلومیٹر سے زیادہ اور چوڑائی دو کلومیٹر ہے سائنس دانوں کی وسیع بحث پر ایک تھیوری سامنے آئی ہے کہ اس میں ہیلو نامی بیٹیریا پایا جاتا ہے جو صرف نمکین پانی میں ہی گروت کرتا ہے جب انہوں نے مزید تحقیق کی تو پتا چلا کہ اس کا رنگ گلابی ہے اس لئے جھیل کا رنگ بھی گلابی ہے یعنی اس بیٹیریا کا رنگ گلابی ہے اس لئے اس جھیل کا رنگ اس بیٹیریا کی وجہ سے بھی گلابی ہے ایک اور تھیوری کے مطابق یہ بات سامنے آئی کہ سب کچھ موسم کی وجہ سے ہوتا ہے دونوں اپنی جگہ تھیوریس تھیں ہیں بہرحال اس میں نہانے پر سائنس دانوں نے منع کیا ہے وہ اس لئے کہ بیٹیریا کوئی غلط ایکشن نہ لے لے نمبر تری پائیڈر ٹری یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بہت ہی پوری سرائے درخت نہیں یہ درخت سن پاکستان میں واقع ہے پھر ان مکڑیوں نے ان درختوں پر ڈیلر ڈال لیا اور اپنے گھروں کی تعمیر شروع کر دی جو آج سے دس سال بعد اس حالت میں ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان درخت پر کسی نے ہار ہی میں سویتر پنا دیا ہو یعنی جال کا سویتر پنا دیا ہو نمبر ٹو گول کینو لائٹنگ ان آئس لینڈ یہ جو آپ بادل دیکھ رہے ہیں یہ دیکھنے میں کوئی فلمی سن لگتا ہے لیکن درحقیقت یہ بادل آئس لینڈ میں ایک آتی سوشان پہاڑ کے اوپر بنتا ہے اس کی لمبائی پانسو میٹر سے بھی زیادہ ہوتی ہے اس بادل کو دس مار دوزہ دک میں کیمرے کی آنکھ میں محفوظ جیا گیا تھا جب اس آتی سوشان سے دھوان نکلتا ہے تو آسمان میں بادل بنتا ہے جس میں بجلی گلکتی ہے اور انسانی آنکھوں اس مندر پر یقین ہی نہیں آتا بہرحال یہ جتنا اچھا لگتا ہے دلکش لگتا ہے اس میں ہی خطہ ناغ بھی ہے یہ جو آپ تی گلوئنگ دیکھ رہے ہیں کوئی فوٹو ایڈٹ نہیں بل کہ ریال میں ایک نظارہ ہے جو سیاہوں کو اپنی طرف اٹیک کرتا ہے یہ مال دیر کے سائل پر آدھی رات کو رونما ہوتا ہے اور سیاہوں کو دلکش کر دیتا ہے پیورز آپ کو اس کی پیسے کی سائنسلی آزار کرتے ہیں کہ اس میں ایک فائٹو پلانسن نامی چھوٹے جرسیم پائے جاتے ہیں جو شکار کو متوجہ کرنے کے لئے جگ مگاتے ہیں لیکن سمندر کی لہریں انہیں بہا کر کنارے تک لے آتی ہیں جو اس طرح کا منظر پیش کرتی ہیں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بہرحال یہ قدرت کا ایک انمول اور دلکش کرشمہ ہے پیورز یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو میری پسند آئی یوں کی پسند آئی تو چانل کو سبکائب اور ساتھی گھنٹی کے بٹن کو پیس کر دیجئے مجھنا چیز علی سلطان کا سلام آپ کو عرض ہے السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین